بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ کون سا شخص تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی اور جب اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دین حق یعنی اسلام کی دعوت دی تو اس نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اس حدیث کا ذکر ہمیں مسنت احمد اور ابو دعوت میں ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بہت زیادہ طاقتور آدمی تھا جس کا نام ابو رکنا بن یزید تھا وہ کشتی کے ہنر سے بہت اچھی طرح واخف تھا اس کی شہرت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی لوگ اس سے کشتی لڑنے کے لیے دور دراز علاقے سے آیا کرتے تھے اور وہ انہیں کشتی میں پچھار دیتا تھا ایک دفعہ ابو رکنا کا گزر کسی گھاٹی سے ہو رہا تھا اتفاق سے اس کی ملاخات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو رکنا کہ تم اللہ تعالی سے ڈروگے نہیں اور میری دعوت خبول نہیں کروگے اس پر ابو رکنا بن یزید نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے کشتی میں پچھار دیں تو میں آپ پر ایمان لیاوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر کشتی کے لیے تیار ہو جا چنانچہ دونوں نے کشتی کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھار دیا ابو رکنا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری بار کشتی کا مطالبہ کیا اور آپ نے دوبارہ اسے پچھار دیا اس نے تیسری بار آپ سے کشتی کی اور آپ نے تیسری مرتبہ بھی اسے پچھار دیا ابو رکنا کو اس سے بڑا تاجب ہوا اور وہ کھڑے ہو کر حیرت کے ساتھ کچھ سوچنے لگا کیونکہ اس کے ساتھ بے شمار لوگوں نے کشتی کی تھی بگر یہ کبھی نہ ہوا تھا کہ کسی نے اس کو پچھارا ہو آج جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کشتی کی تو اسے پچھار دیا تو وہ کھڑے کھڑے نامعلوم کیا سوچنے لگ گیا اور تھوڑے وقت کے بعد کہنے لگا کہ آپ بڑے تاخدور ہوں رکنا رضی اللہ عنہوں نے وعدے کے مطابق اسلام قبول کر لیا لیکن کچھ معرخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا موسیقی موسیقی